کیونکہ ہماری تو عادت ہے ہمیں ہر کام کر کے ڈالنا جو شیطان پہ ہوتا ہے پوری فلم دے کے کہنے ہوئے 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 شیطان نکی کروا چڑے اسی طرح نہیں پوری فلم دے کے نا باج کی کہنے ہوئے 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 شیطان نکی کروا چڑے موبیل تیرا آئندو کیتا لتاں تیریاں گڑی تیری لورتوں گیا ٹگڑتو خریدی جیو جو پیسے کڑ کے تودھ سے شیطان نکی کروا ہے ہمیں تو ویسے بہتا یاد ہے نا کیونکہ ہم نے کارک ڈالنا جو اس پر ہوتا ہے کام کر لیں گے بعد میں شیطان نکی کروا ہے اللہ شیطان بھی ہمارے کام دے کے کہتا ہوں نا یارے کارک ملے شیطان ہمارے کام دے کے پتا کیا کہتا ہوں نا یارے کارک ملے ہاں جی ہم پیچھے چھوڑ گئے جی اس کو اور تو نے ہمیں کتے پکا گیا ہم نے کھلا دیئے ڈڈو ہم نے کھلا دیئے گدے ہم نے کھلا دیئے وہ تو پیچھے وہ تو کھڑا سوچ رہا ہے بھوئی میرے بھی پیرنے دارے جو حقیقت بات ہے جی اب تو وہ بھی سوچتا ہوگا کہ میں نے مرید ہو جا میں نے کوئی گوندس ہویا ہے بھائی کیا کیا نہیں ہزرتم نے کرتی بات ایک ہی ہے جی شیطان نے کروا ہے نہیں نہیں ہے اس وقت تو شیطان سے دو قدم آگے جا ذرا دیکھ اپنے آپ وہ گفتگو ہو رہی تھی اس نے نام پوچھا گفتگو میں اس نے شیطان کا نام دی یا آپ نے فرمایا شیطان کون ہے نہ تو بچے بچے کو پتا کہ شیطان کون ہے حضرت ارابیہ جیسے شخصیت کو نہیں پتا تھا وہ شخص ارابیہ پوچھتا ہے ارابیہ آپ کو شیطان کا نام نہیں پتا تھا آپ نے شیطان کا نام نہیں سنا آپ نے فرمایا تیرے موں سے سنا میں نے تو رحمان کا ہی سنا دیتا یہی تو رانگ تھا جس کو بھلے شان میں آگی سیونی میں نو رانجہ صدو ہیر نہ کھو کوئی سیونی میں نو رانجہ صدو ہیر نہ کھو کوئی رانجہ رانجہ کرتی میں آپ پہی رانجہ ہوئی ہے یہ رانگ تھا اس لیے رجی آج وقت ہے یاد کر لے آج وقت ہے یاد کر لے پوچھنا جسا داشت بندیہ کی کر کے ہج وقت ہے زندگی آمد پر آئے بندگی زندگی آمد پر آئے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی کی آنکھ ہو گیرہ بندگی کی کر کے اللہ سب کچھ کیتا ہے نہیں کیتا تو جو کرنا ہے ہوں نہیں کیتا کوئی کول اسی نہیں چھٹے کوئی دسوان اسی نہیں چھٹے کوئی چالی اسی نہیں چھٹے کوئی بیاء اسی نہیں چھٹے کوئی منگڑنگیں سی نہیں چھٹی کوئی سالگیرا سی نہیں چھٹی کوئی جانجا سی نہیں چھٹی کوئی ولیما سی نہیں چھٹی کوئی سگن نہیں چھٹی چھٹی یہ تنماز چھٹی سانو حضرت رجی ویادہ کار لور بھی آیا اتھے بھی پہنچے رب دکروں ملیوں واضحی اید نہیں گئے کل دستنی حضرت رجی سانو بجوات آیا نسی اتھے بھی گئے زور ولی عضرت ملی مسجد جو واضحی نہیں گئے چالی دستنہ سنیاز رسم اپن ڈیوی آیا نا اسی اتھے بھی پہنچے اثر مغرب شاہ ملیویچ مسجد رو سنیاز نہیں گئے جاؤ صاحب نے پوچھنا جائے یہ مارا ایک بڑا خوبصورت نام ہوئے حضرت سیدنا ہاتھ میں ہے سم رامت اللہ فقیر آدمی تھے لوگوں سے ذرا پڑے رہنے والے تھے آپ نے جنگل میں ڈیرہ بنا رکھا جن نے جانا اندر جیو تھے جس نے جانا ادھر ہی جانا آپ نے شہر آتے تھے وہ آپ کا ایک مرید تھا اس نے جب بھی جانا نہ اس نے یہ کہا ناظر جی میرا دل کردہ ہے میں معافل کروں جا آپ نے فرمانہ کروا انہوں نے کہا نہیں حضور معافلو دن کروانے جن دن دوسری آؤ آپ نے فرمانہ یار اسی جانا چھاٹ چکے دی لیکن بندہ استقامہ سے کوئی کام بھی کرتا رہے ہیں رزلٹ آئی جاتا ہے وہ لگا رہے ہیں لگا رہے ہیں لگا رہے ہیں ایک دن بابیو ریموڑ تسان فرمانگا کہ دا سفر کے دن میں فرق نہیں اسی ہاں ہوں گے دن تیہ ہو گیا جب مرید جانے لگا نا تو آپ نے فرمان بھئی ایک تیری ایسی مان لئی ہوں ساٹھی بھی توں ایک مان لئی عرض اکم جناب آپ نے فرمانیا پہلی گالہ ہے کہ جتے میرا دل کرے گا موتھے باہ تیرا پا بان نہیں دوسری گالہ ہے جو میں چاہاں گا میں وہ ہی کھاں گا تیرا پا بان نہیں تیسری گالہ جو میں کہاں آتے ہیں وہ کرنا پہنڈا اس نے کہا حضرت زرہ سٹیج بھی نہیں بیٹھیں گے زمین پہ حضرت کے لیے کپڑا بچھاؤں گا حضرت زرہ مرغن کھانے نہیں کھائیں گے حضرت کے لیے کو سادہ سا بنا گا اینڈ بھی حضرت یہی کہیں گے نبی نماز پڑھے گا دن تاہ ہوگا اب جس نے تو حضرت کی زیارت کی تھی اب جس نے نہیں کی تھی اس کو بھی پتا چلا حضرت خود ہی شہر آ رہے ہیں لوگوں کا جمع غفیر ہی کٹھا ہوا حضرت جب آئے نا اب جوتیوں میں بیٹھ گئے انہیں بڑیاں میں انتاکی تھی حضرت میں سٹیج نہیں بنایا وہ تھے آجو فرمین اسی تنوں پہلے کے اسی جت سے ساڑا دل کرے گا اسی بھوہ حضرت یہ ماری دنیا کے حصول کچھ اور ہے وہاں کے حصول کچھ اور ہے اے ویسکورٹ اے گول لحمد اے الکرم اے حتے چلتا وہ تھے نہیں چلتا وہ تھے آجزی وہ تھے نیمہ وہ تھے لفنہ اے 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 کڑی اے کھسا اے گڑی اے شو اے کوٹھی اے پنگلہ یہ لوگ ان چیزوں سے مرگوب ہوتے ہیں وہ تھے نہیں چلتا وہ تھے دل لیکھے جانے جیدرہ 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 جب کڑیاں لیکھیاں جانے یہاں کپڑے لیکھے جانے رانگا لیکھے جانے وہ تھے پتر دل لیکھے جانے اور یاد رکھی ہو جیدرہ بڑا بچ کے رہیو گرور تقبول تباہ کر چھڑتا جیدرہ آج ہی بندے کو وکھری دنیا میں لے کے جاتی ہے آوائیں بیٹھ گئے اب چھپ کر گئے کیونکہ وعدہ ہو چکا تھا پھر معفل ہوگی لنگر کھلے لوگ شروع ہوگی آپ دسامہ میں رکھے آمین آپ نے اپنی جیدرہ جونٹی روٹی دادرہ تک چھوٹا جا خوشک ٹکڑا کر دیا آپ نے کھانا ہوگی انہیں بریئرزی پیش کی تھی حضور میں کوئی سادہ سادہ کھانے بنایا فرمائے نا تینوں پہلے کہے ٹھیک ہو محفل موک گئی کھانا ہوگی انہیں آپ نے تیجہ کام فرمائے جو کانگا کرنا آپ نے فرمائے دو دودھی کڑائی لیا ہو اگر دی بڑی کڑائی لیا ہو دودھی دودھ کار دیں فرمائے وہ لائے کیا ہو وہ لے آنڈی فرمائے چولا بنا آگے تھی آگا لائے فرمائے کڑائی پٹھی مارو مارو فرمائے انہیں اینی کا آگبالو کہ کڑائی لیا آگمان جے سرخ ہو یہ کڑائی آگبالی کڑائی سرخ ہو گئی آپ نے جوتی اتاری بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کہ انہیں کڑائی پر کڑے ہو گئے اور فرمائے جو ہوں کی روٹی کا ایک خوش ٹکڑا یہ کہہ کہ نہیں تھے وہ جتنے محفل میں لوگ تھے آپ نے فرمائے ساری زندگی کا نا اس کڑائی پر کڑے ہو جاؤ اور جو اس محفل میں کھایا ہے کتنی روٹیاں کتنی موٹیاں کتنی پلیٹیں چاول کتنی فرنی کتنی خیل اس محفل میں کھایا ہے اس آپ دو جو جو کھایا ہے لوگوں کی چیخیں نکل گئے لوگوں نے سکیتی حضورت اڑی کرامت کہ تسیہی اس کڑائی تکھلو اسی نہیں کھلو سر آپ نے فرمائے تسیہی اس کڑائی تکھلو کہ محفل دا صاحب اس لئے پتر میاں صاحب نے کہا تھا آپ فرماتے ہیں عدل کریں تے تھڑ تھڑ کم اچھیان شانہ گئے فضل کریں تے بخش جابڑ میں جے بھی مکہ یہ نہ سمجھنا حضرت کے نہیں اللہ کو ہمیں بار بار کہتے ہیں بندیا تو واپس میرے کونیاں بندیا تو واپس میرے کونیاں روز دین ہم ضرور تجھ سے نعمتوں کے بارے پوچھیں گے پوچھے آجانا جنگیہ اوٹے پوچھونے عمر کے میں لگائی جوانی کے میں گزاری پیسے کتے خرج کیتے پیسے کتھوک ہمائے اپنے علم تک کنہ عمل کیتا گا پوچھے آجانا جنگیہ مبوب علیہ السلام فرماتے ہیں بروز قیامت سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھے آجانا جنگیہ ایسلی میاں آج وقت ہے تیاری کرو آج وقت ہے تیاری کرو اس لیے تو عزیل میاں محمد بخشا فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں لوے 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 او پر لہ کڑیے جے تو پانڈا پرنا ہاں ہاں جی پروڑا پہلیاں ایتھے رہنی ہیں یہ مجھے ایتھے رہا جائیں یہ کٹیاں ایتھے رہا جائیں یہ بچھیں بھتر ایتھے رہا جائیں ککھ نال نیجے جائیں بلکہ حضرت اس دن میرے ایک مقتدی ہلا کے رکھ دیا بابے نے چودری آدمی صاحب جرب راتی ہے اور پرانے چودری بابے دیا والا دانت سونے دا جائے کبھی فیشن رایا ہے جی سونے کا دانت لگوانے کا اب تو نہیں نا وقت وقت کے فیشن ہوتے ہیں دانت سونے کا دا جمعہ میں در تک سرہ تشیخ لائے میں نے ہر بار جاتے کان میں کہنا تو حضرت بیجی ہوں دانت کڑا جائے کیونکہ مردوں کے لئے سونا مطلقا نہ رہا ہے کسی صورت میں جائے نہیں مثلا چاندی ہے نا ایک مخصوص مقدار تک اس کی اجادت ہے اس کے بعد یہ بھی پیرا رہا ہے ایک مخصوص مقدار تک اجادت ہے لیکن سونا مطلقا کسی صورت میں مردوں کے لئے سونا لالا نہیں وہ دانت سونے دا ہی ہر جمعہ میں نے کہنا حضرت جیلو آشوہ ہر جمعہ مجھ سے وعدہ کر کے جاتے تھے اگلے جمعہ دانت لو آگئے ہیں ساتھ چنگہ ہیں وہ ساتھ یہ نے کہنا چودری کی کرنا ہے ساری زندگی سونے دا دانتے کے مول بھی دیا کیا دانت لو آگئے ہیں کی کریں گا کی لوگ کا کنگے چودری ہیں پتر میں شاچنگہ ساتھ بنائیے پیڑے ساتھ میں شراب کی پناہ مانگئے بیڑا گرہ کرس بڑا پیڑا ساتھ وہ نہیں اتروا سکے انتقال ہوگئے رات پہ سوتے میں آٹھ ٹیک آیا موزن فیصلہ بات تھا ان کے بیٹوں کا فون آیا جو سنفوت ہوگا میں نکال دا ان کی بکشش فرگا اے جی جنادہ تسی پڑھا میں جی مہدہ فیصلہ بات نہیں انتدار کرنا دو بجے جنادہ تایا ہوگا میں آگئے اور صبح ساتھ آٹھ بجے بات ساتھ انہوں نے ذرا جی پانچ آجی صاحب دے پتر تو پنجاندہ ذرا جبنوں وکھرا وکھرا فون آیا فون کی آیا یہ ذرا جی کو دن دن دا ڈاکٹر بلا آکے داندہ کڑا رہی ہے اور پانچوں کو اس بات سے کوئی گرزن نہیں تھی کہ شریعت میں کیا مسئلہ ہے داند مردے کے ساتھ جا سکتا یا نہیں جا سکتا پانچوں کو اس بات سے کوئی گرزن نہیں تھی پنجانو ایک کی اول پہنڈ ہے ایسی اب بیوری ایک سونے دا ڈاڈ نال لے جا انہوں نے پتر ایک داندوی نال لے جا جا تو کڑے پروگرام بنا کے بیٹھے انہوں نے ایک داندوی نال جا جا بلکہ مینہ صاحب نے تو اور بڑا کچھ کہا اب فرماتے ہیں جاندی باری کیا ڈراؤنا بنے ہیں جاندی باری کیا ڈراؤنا بنے ہیں اچھا آپ کے خیال میں ذرا جی مردے کو غسل دینے کے لیے پنجاب یونیورسٹی کو چھ سال کا کورس کروا رہی ہے آپ کے خیال میں مردے کو غسل دینے کے لیے ذرا جی پنجاب کالج کو چار ماہ کا ڈپلومہ کروا رہا ہے پھر کیوں نہیں دیں 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 مردے نو آنا لے کیوں ہی آئے مردے نو آنا لے کیوں نہیں کیوں نہیں دیں اگر کوئی نہیں دیں کیا مشکل کام ہے مردے کو غسل دیں نا لیکن یہ سب پہلے کہا ہے جاندی باری کیا درونہ بڑیاں دردے ہاتھ نہیں لاندے جاندی باری کیا درونہ بڑیاں دردے ہاتھ نہیں لاندے جنا لے تو پاپ کمائے کتھے نے تیرے کر دے کچھ بھی نہیں جانا ہے بلکہ یہ جن کا ہم بڑا مان کر رہے ہیں یہ جو ہم لوگوں کو بیٹھ بیٹھ کے بتاتے ہیں نا جن کا ہم بطر یہ حدیثیں پاک سنگو لیکھے حضرت سیدنا مصالہ نبی جنہ علیہ السلام کا زمانہ مبارک زمین کی وجہ سے دو بندے آپس میں لڑ پڑے ہیں میری بات یاد رکھنا بھی کہا کہ جنہیں نوجوان بیٹھے بتر قدینا لڑیوں ہیں بندہ ہو دلی لڑے جیڑی میری ہے جیڑی میری ہے انہوں دلی کانوں لڑے اور نبی علیہ السلام نے بڑا پہترین آپسن دیا تمہیں آگے آپ تمہاری کردیں حضور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں زمین کی وجہ سے دو بندے آپ میں سامنے ہوں اور زیادہ تر پرائی آپ میں سامنے ہوں دو جہے نے کیوں ہونے ہیں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں زمین کی وجہ سے جب دو بندے آپ میں سامنے ہو جائیں اور ایک بندہ حق پر ہونے کے باوجود اپنا حق چھوڑ دے گریبان نہ پکڑے حضور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں بروض قیامت اللہ سے اس کو جندت میں لے کے دوں گا گلمانہ پڑیو اے دوستے کدھی گلمہ نہ پھڑی ہو نہ کوئی مادتے ڈولا کے آیا ہے نہ کسی نے نال پیٹھ کے کبرٹ کڑ نہیں اے نیا تھی رہ جانا ہے جدو کتھر کی تے وقت آیا پرارہ کھلی ہو جدو کی تے وقت آیا پہن رکھ لی ہو لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ دو ہزاری کس میں ہمارا حال یہ ہے نہ سی پرارک ہے نہ سی پہن رکھی ہی زمین نہ رکھی نہ سی پرارک ہے نہ سی پہن رکھی اسی زمین نہ رکھی اور بڑی عزمائش ہے میں دیکھتا ہوں لوگوں کو جو بندے چھوٹے ہوں دن نا دیرے دن تے پیار اے ہم سردیاں آن لگیاں آلوان لے پر اونٹھے مولیاں لے پر اونٹھے مثلا کار پکے ہیں ایک آگیا ہے بٹھا امی کہتا ماں کی کہتا سوٹ دیں آمی دنوں کے پر اونٹھا نہیں امی جی چھوٹے نو آلوان دیو کلیاں کی کھانا چھوٹا پہلے آلوان دیو سوٹ دیں آمی پر اونٹھا اور نیمی پر پائیں ماں آلوان دیو کلیاں کی کھانا مزا دے کٹھی آمی اینجی اندھا ہے پھر اندھا کیے ادرے جی چھوٹے آمی دے بغیر اسی پر اونٹھا بھی نہیں کھانا وڈیاں ان کے سردے گلماں پڑھنے نہ وڈے مو یاد رہند ہے چھوٹے ہیں نہ چھوٹے مو یاد رہند ہے دو ہی پول دیں اینجی اندھا ہے پینٹ جید رجی چھوٹے پر آمی کس نے آتھا لیا وڈا بھاما ٹونگ کے لڑن گیا اور تیری جورت کے مئی ہوئی تو میرے پر آمی آتھا لیا لیکن ایدرے جو زمین آن دی ہے رو پر آج نو اسی کسے نو آتھا لان دے اور اسی ماں پہ آتھا لان دے اسی پتر زمین میں رکھیں اسی نہ پر آ رکھیں نہ اسی پہنڈا رکھیں مبارک بھئی تیرے تیرے تیری زمین بھتر جن نے بیٹھے تھی جے کجی رابہ ہاں کتلے ہیں پر آ را کھلا پہن را کھلا زمین ساٹھا کوئی ایتھے ہی رہنے دوئی کو کہ مولیوٹی کو گالوی تو سنا ہونا ہے سنو بھتر بلکہ ایتھے نہیں رہنے یہ رابت رابدہ رسول رعالی نہ کیتا دے سنو بھتر ہوئے رکھیں گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دو دو بندے آپس میں لڑے جڑے پینڈ دے وڈے وڈے رسان سلا کرائی دوئے وہ گال مکانی چاہیے نہیں مکنی آخر پر آ پنچہہ دے اس گالتے اٹھیں کے ساتھے چلدہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود انہ کو فیصل کرو سارے لوگ آئے آخرز کی تھی اللہ دے نبی علیہ السلام زمین دے گا ٹوٹا ہے اے کہندہ میرے اے کہندہ میرے اسی فیصلہ کیتا ہے نہیں تو اسی فیصلہ کرتے ہو کچھ ان دینے ناظرہ جی لوگ جنہوں نہیں پتا ہوں دا پر اے اپنے چاہیے چکے میں بھئی وہ تھے بھی کسی حضرت موسیٰ علیہ السلام کہندہ ہے اللہ دے نبی علیہ السلام میں انہ کو روڑنے دویاں کلیاں کلیاں کار کرنے دی گال سو تنوہ آپ پہ پتا چال جائے گا سچا کڑا ہے چھوٹا آپ جلال چاہ آپ نے فرمایا میں اللہ دے نبی میں نویڑنے میں کچھ ان دی کوئی لوڑ نہیں میرے راب نے میرے تیانہ کرم کی تائے میں زمین کو پوچھنے لنگا داستو کی دی گئی آپ نے سب کو ساتھ ریا اور چلے گئے زمین کی نشان دی آپ نے زمین کو مخاطف فرمایا آپ نے فرمایا یہ زیاد کہتا ہے میری ہے یہ بکر کہتا ہے تو میری ہے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ تن سے پوچھتی ہم تو بتاتو دونوں میں سے کس کی زمین بولو بھلے اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ اور سلام عرض کرنے کے بعد عرض کرتی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام یہ دونوں چھوٹ بول دیں نامے دیں نامے ہو دیں انہوں کو تیاری کرن دویں میرے ہاں ہسی ہی ساری زندگی آئی کھیڑ دے رہنی میری 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 جتھے بہنیں آئی دسنیاں میری 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 اینڈ تے در ہی پتا کی لگ یہ میری کوئی نہیں سی ہے میں ہی لیکن در ہی میں دعا کرانا ہے اینڈ تے پتا نہ لگے اون لگے کیونکر دو اینڈ تے جے پتا لگا اینڈ ت расс آج جی پتا لگے اے عدی ایسی مالی کو ساٹھ سال مالی کو پینٹ سال مالی کو ستر سال مالی کو پچھتر سال مالی ایسی مالی اے عدی یہ وہ باغ ہے جس کے ہزار مالی تھے یہ وہ باغ ہے جس کے ہزار مالی تھے سکندر جب اس دنیا سے گیا دنوں آتھ خالی تھے خالی ہیں خالی ہیں دو ایشیں ہمالائے کے جنگیں باقی نہیں جانا وہ تیرے چنگے کام نہیں وہ تیرے پیٹھے کام بس دو فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْكَالَ ذَرَّةٍ خَيْوِنِ وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْكَالَ ذَرَّةٍ شَرْنِ باقی جانا کا کام نہیں تیرا ویم سارا دو ہی جانا نہیں انہوں تیرا کمالے تیرا کام میں دکی کٹھا کرنا ہے وہ تیرا کام میں دکی کٹھا کرنا ہے اور کر کٹھا میں ہے یہ یاد رکھنا ہے بولا نا رو آپ نے مسونی شریفی کیا کمالا اپنے مثال دے کے سمجھایا نہ سمجھایا تو بندہ کیا کر سکتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ جو دری آدمی سی نیک آدمی نیک اللہ نے مال بھی بڑھتا وہ سمجھ گیا پیسے میں کمائے میرے پیسے پیڑا نہ کرنا دنا آدمی تھا انہیں اپنے سارے پتر بلاے بلا کے کہنے لگا پتر ان میں نظر آنڈے ہے کہ میں کوئی بوتی دیر تڑے جنی نہیں رہا کہ بات ہے جو تجھے کہ دوجہ دے گل میں پھڑنے ایدر دیاؤں میں پہلے کو وسیعت کر دیں پتر بڑے خوش ہوئے انہیں لے آدمی کافی پہنسے کلم دو آت بابے نے پہلے کے نسیعت لی وسیعت لی انہوں کو تیہ کر کے شاپڑک لفافی جو پا کے بند کر چھڑے اور دو لکھیا اس کو تب کھولا جائے جب سارے میرا جنازہ پڑھنے کے لیے آئے ایک اور لکھئے بند کر کے دو لکھیا اس کو تب پڑھا جائے جب میرا جنازہ پڑھ دیا جائے دو چار دن لنگے بابے خریف ہوتا ہوگا چھڑے انہوں نے دو لکھا جی چلو بڑے سیانے لوگ بیٹھے دیو میں ایک مسئلہ دا میں پوچھا جائے حضرت جی مارے دے جنازہ تے سواب نہیں ملتے ملتے مسئلہ پتہ لگیا تے تگڑے دے وہ تا ملتے ایک کو جی ملتے مارے دے کیوں نہیں جانتے پھر مارے دے کیوں نہیں جانتے دوسری آپ پہ کہا ہے مارے دے بھی ملتے دوسری کیا تگڑے دے بھی اون نہیں ملتے مارے دے جانتا کوئی تگڑے دے سارے کنچے ہیں ایک ہی ہوئے اچھا مارے دے ختم تو سواب نہیں ملتا تگڑے دے بھوتا ملتا مارے دے دے ہوں نہیں کوئی پھر ایک پتہ نہیں مارے دے چنے آنے چھو لگنے نہیں ہوتی باری ہاں اسی ایڈے ظالم ہے اسی مارے دے جانتے ہیں ہے اسی مارے دے جانتے ہیں سارا جب جناب جنازہ کا بھر گئی امام صاحب کھڑے ہو گئے جناب پڑھانے لگے تو وڑا مڈا گیا ہے انہیں کہہ جی ابا جی نے وسیعت کیتی سی اے وسیعت میرے جنازہ تو پہلے پڑھ دیں پہلے وسیعت پڑھی جائے گی جنازہ بات چھوئے وسیعت کھول ہی گئی لکھا کیا تھا جو میرا جناب پڑھنے کے لیے آئے اور آکے بھی نہ پڑھے میرے سارے پیسے اس کو دے دے جائیں مفتی تے ہی سارے بڑھے ایک نے کہہ جناب جناب جنازہ تے فرز کفایا یہ نہیں بھی پڑھانے تے گناہ کوئی نہیں یہ پڑھ لانگے تے سواب یہ نہیں پڑھانے تے گناہ کوئی نہیں لیکن یہ نہیں پڑھانے تے چھوڑری ہوں تے پیسے لپڑھنے ایک نکرے گیا دو جا گیا تی جا گیا چوتھا گیا سارا پیٹی نکرے کھلو گیا جاگ ان رہ گئے مولوی صاحب تے چھوڑری دے مڈے ان مڈیا نے آپ پچھ سلا کیتی ہوئے ہیں بیوری کی کر گئے سارا پیسہ جبیں ڈالے لے لے یہ کی کریئے ہوں انہوں نے کہا چلو ہرے انہیں کلاج سارے دنی لب سکتے یہ پہلے پتا ہوں داتیں انہیں وسیعہ سارے لوگانٹ پڑھ کر دی چلو تھوڑے تھوڑے تیسی بھی لئیے اور چارے مڈے بھی جا گئے تھے کھلو جان دی باری کیا دردیات نہیں جنہاں لئی تو پاپ کمائے کتھے نہیں تیرے کھلے انہوں نے کہا لے مولوی صاحب انہوں کی کرنے سارا پنٹ پر اکھل ہوتا ہے پیسے لیں اور بار انہوں نے چار ملانگ پہ لیں انہوں نے بکھیا ہے جنازہ فرید ہی نیکی اگر نیکییں کامانی ہیں اگر نیکییں دل نہیں ہیں چلو جی تھے جانے دو میٹھے لیٹھ ہو جانگے جنازہ پڑھ چلی او بھی آگے تھے بکھیا کی میت مولوی صاحب سارا اللہ کا نکرے پوچھے بھی یہ کی انہوں نے کہا جی بابی اوری وسیعت کر گئے ہیں جو میرا جنازہ پڑھے آ جائے پڑھن لگا جڑا آکے بھی نہ پڑھے میرے سارے پیسے ہوں دے شکی اے سارے ہو بدبخت نہیں جنہوں پیسے چاہیے انہوں نے نیکی نہیں چاہیے انہوں نے تڑھا کی پروگرام انہوں نے کہی تھک دینی انہوں پیسے ہیں جڑھے نیکی چھٹے گئے مولوی یکیو چارے پیچھے ہیں مولوی یکیو یہ جنازہ پڑھے دعا کیتی جان لگی بابی اوری دور دہ مرافیر آگی انہوں نے کہا جی بابا جی نے دو وسیعتیں کیتی ہیں ایک تھی پڑھ کر تھی اے انہوں نے فارغ ہو گئی پہے ورنڈن لگے آپ سے جاگ دو جی انہوں نے کہا ہی کہ عدو پڑھنے جو جنازہ پڑھ کر تھی ان جنازہ توسی پڑھے ہے تو وہ وسیعت پڑھے ہوتا کہ گالت کم ہوئے اہی دبیہ پڑھنے جاگ اور مولانا روم فرماتے ہیں جب وہ وسیعت پڑھی گئی اس میں لکھا کیا تھا میری پہلی وسیعت کینسل سارے پیسے انہوں نے دیوجہ انہوں نے جنازہ پڑھے مولانا روم فرماتے ہیں دنیا دارہ تیرے نلوی انجیوں نے دنیا دارہ تیرے نلوی انجیوں نے کار کٹھا جوڑ لیکن جانا تو خالی آتی تو رب چھڑیا تو رب در رسول چھڑیا تو نماز چھڑی لیکن جانا تو خالی جانا تو خالی آتی بالکل خالی آتی ایسی حضرت کرو میں پنجوہ قدی نماز پڑھو درود پاک پڑھو ذکر کرو اپنا اخلاق چندہ کرو مڑے اندہ حضور نبیلہ السلام دی آمد پاک دمائن خوب حضرت درود اتمی نہیں درود خوب رد رد کھانے منہو حضور دی آمد دی خوشی تقسیم کرو کھانا لیکن پھائی اوہ نہ کریو چیز چوچے جنگے ڈیرے ہیں اندو تیرے ہیں اندو میری اے نا ایک کھانا پکا گا پھر آپا جی بانڈ بانڈ لگو نہیں مڑے گار پی جی مڑے گار پی جی کھانے کے لیے آپ کے جسم سے کپڑے اتارے رہے ہیں کڑتا اترا تو تاریخ کہتی ہے میں نے دیکھا کہ امام صاحب کی پشت پہ نشان تھا اسے ہم اپنے پنجابی میں کہتے ہیں چنڈی آپ اس میں باتیں شروع ہو گئے بھئی یہ تو شہزادیں ہیں یہ تو نوجوانہ نے جنت کے سردار ہیں یہ تو وہ شہزادیں ہیں جو سواری بھی اللہ کے محبوب کے مبارک کندوں پر کیا کرتے تھے ان کی پشت پہ کس چیز کا نشان تھا جب غلام پاس کھڑا تھا اس نے کہا ہے امام نے وعدہ لیا تھا کبھی میرا راز نہ کھولنا لیکن سنو آج بات امام کی شانہ شکت کی ہے یہ نشانان بوریوں کے ہیں جو امام صاحب رات کے اندیرے میں اپنے کندے پہ اٹھا کے یتیموں کے گھروں میں چھوڑ دیں جائے کرتے تھے لیکن پائیزی آج کلتے ہیں سارا پرنٹ کٹھا ہوئے گا کیمری لگنگی پھر قسم کلو کلو چین ہی دا شاہ پر لگے گا اب تو یہ اب وہ دور گئے حضور نبی علیہ السلام نماز پڑھا کے گھر تشریف لائے آگے پوچھا کچھ کھانے کو آئے عرض کی محبوب کچھ بھی نہیں بداہر کچھ بھی نہیں اب پھر تشریف لے گئے پھر واپس تشریف لائے جو کھانا بڑا ہوا تھا آپ نے فرمایا کھانا کے در سے آیا پتا تو سارا کچھ تھے آپ نے پوچھا کھانا کے در سے عرض کی محبوب ہمیں نہیں پتاتا تھا کیونکہ اس نے کپڑے سے موں چھپایا ہوا تھا وہ دربادے پر دستک دیتا جاتا اور کھانا رکھتا جاتا حضور نبی علیہ السلام کی مبارک آنکھوں میں آئے آپ نے فرمایا میرے عثمان طلابہ اور کون ہو سکتا ہے حضرت مولا مرتضی شیرِ خدا حیدرِ کررار مولا مشکل کشار دی اللہ تعالی آپ ایک دن اپنے دروازے کے باہر بیٹھے رو رہے تھے اس نے سوال کی مولا کیوں رو رہے فرمایا لگتا ہے اللہ علی تُو نراضہ ہوئے عرض کی نہیں حضور اللہ زمانے تُو نراض ہو سکتا ہے علی تُو نراضہ ہوئے فرمایا نہیں مجھے لگتا ہوئے عرض کی ضرور کیسے فرمایا بھی دن لنگے نہیں علی دکار پرونے کوئی نہیں آئے سوڑی دلیل کری ہو سکتا ہے خوب عزت جی آج بھی لائے آج کٹھا کر رہا آج کٹھا کر رہا میرے قیم صبرامت اللہ تعالی پڑھا کرتے تھے جب تک چلے خوب چلائیں چل دی بھئی ہے چلاؤ آپ کے خیال پہ ہیں کیا مردے کے موں میں زبان نہیں ہوتی ہوتی ہے چلن دا آڈا کوئی ہے آج پہیا آڈا ری چلائیں جب تک چلے خوب چلائیں سائے اپنے دی آری جب تک چلے خوب چلائیں سائے اپنے دی آری لا شٹ فا جنجالاں والے تے لا اللہ نل یاری ہے آج سیسل جنگے نوجوانے لی بیٹھےernے آج پتر وقت ہے اپنی جوانیاں زائے ہیں اب بڑے مڑے ہم دی جوانیاں کھا گئی جGG اور کوئی مول نیجے پیٹا ہے کوئی مول نیجے پانکر لیکن اپنی جوانی زور دے نہ لاتے پھر بے خود سارا کچھ گئے نہ پتر ضائع کری اللہ دی قسم چوک کے کہندہ جو مزہ تاڑی امرج سجدی اندھا ہے ساڑی امرج کوئی نہیں اسی ان سارا کو انڈا آنڈو کے مسیطے گئے ہیں اسی سارا کوئی کارکر آگے گئے ہیں لیکن پتر اے امرج سجدی اے امرج درود در جوانی توبہ کردن شہوائے پیغمبری جوانی چاپنے رابنا لاؤ لانے ہم بھی آدھا طریق ہے اسی سارا کوئی کارکر گئے ہیں تاڑے کلائیے ویلہ ہے جے اپنیا جوانیاں سنبھالو میرے بچیو اپنی جوانیاں پاک رکھو ہنجی مل صحی جوانی دے سجدیاں دا پیانا ہے وہ کو بابی اور ریسا نہ کسے نے پوچھیا بابا ہی دانے چاپ لو انہوں نے کہا نہیں میں چھاٹ سڑے انہوں نے کہا نہیں کوئی چھاٹ سڑے نہیں بلکہ انہوں نے مجھے داندی کوئی لیا ہے یہ پتر داندی نہ رہا تہیر گیت کی گئے ہے اللہ ہوئے نہیں کہندہ کہ فیر تو آئیں گا تو میں کڑ دیں گا آخری ساتھ آگا جا ہاں جی لیکن حضرت جڑا جوانی جی گیا او دیتے پھر گالی بکری اس لئے جتنے نوجوان بچے بیٹھے اپنی جوانیاں پاکی زاکھو اپنے والدین کی خدمت کرو اب ایک سوال پوچھوں آپ سے او او بچے او پائیات کھلا رہنے ہیں والدین ہیں ماشاءاللہ تھلے گا انہوں او آت کھلا رہے ہیں جڑے ہی روز انہوں کوٹ کے بھی سمسنے اے لات کھلا رہے ہیں اللہ ٹھیکی تھلے گا پھر او کھلا رہے ہیں ٹھیکو پھر او کھلا رہے ہیں ٹھیکوٹ کے نہیں اللہ اللہ یہ جو پتر اور تُسی پتر اصندے دے دوب مرنہ مکا تُسی خوبہ اصندے دے سارے دوب مرنہ مکا تیڑا بندہ درہ اپنے والدین نہیں سکاونا کسی نہیں سکاونا یہ دوب مرنہ مکا تُسی داندہ کٹنڈے جڑا اپنے والدیں مہندہ نہیں سکا انہیں کسی دکی سکاونا اچھا ایک سوال کیوں نہیں کٹ دے کوئی جرم ہو گئے تو میرا جرم پھر ایک کی ہوئے تھا مجھے مرنہ جرم کار بیٹھے نہیں دس ہو یار آپ سے میں پائی ہو والی تقریر نہیں کرنی ہم پھر ادھر ناچے پھر ہم ادھر ناچے پھر مدھر ناچے جا میں پھر اصلاح لیے آیا آپ سے بیٹھے دیں کیوں دے دے دس ہو جی کی جرم ہو یارنہ دس ہو جی کی جرم ہو یارنہ کو جڑا دے کٹ دے تنو نہیں پتہ انہیں بڑے ہو جی در جی ماشاءاللہ سارے جوان بیٹھے دنے بچے وی وی ویک کی بائی بائی سالوں کے سارے ہیں ادھر مطلب ہے جی ابو جی دا ویا پنڈی سال دی عمر جو آیا تے جے میں ہون پنڈی سال دے پھر ابو جی دے پنڈی سال دے ہوی جی میری عمر دھر جی دے تری سال ہے اور ابو جی دا ویا جڑا ہے ادھر جی ہو اہی پنڈی سال دے عمر جو پھر ابو جی دے پچھو منڈی سال دے ہوی پھر ہودے ہو جی فی تو کیوں نہیںrettin کر دہ کیا ہو بھئی کéchے ہو کیوں بھے پتر تو تیری دو اٹھا جائے سننے تنہوں بڑا کٹھے کٹھے ہے دے پتر تنہوں بڑا ہوں گیا نہ کٹھے ہوں پتر تنہوں اپنا خون پہ آئے تجھے بمار ہوں ساری رات تیرنے جا کی جیسے تو بسترہ گلہ کر دنو نہ ساں آپ پہ گلے پاسے ہی تنہوں سکھے پاسے اور پتہ تیری کمیں دی نوکر آنے سی ہو نوکر بھی انہیں نہیں کر دے مثلا میں آواز دا ہوں اے مجید لیکنو پتہ تیری کمیں دی نوکر آنے پانڈے تو تیری ایک چیخ دی باز آنے سی اے اتھے پانڈے سوٹ کے آگا تیری سینے نہ لاتی تیری دوسری چیخوں نے کدی بھجہ نہیں سکتی جی دوسری تیری بھجہ دی ہی تو دی آپڑی بھی نکل جانتی سی تیری اہمیں دی نوکر آنے ہو تیرے بوٹ پالش کیتے تیرا یونی فارم پالش کیتا تیرے کپڑے توتے تیری کپڑے توتے تیری کوک تیری شیف تیرے پچھ دیوں دوسری داس پترہ کی کھانا آج کی پکاواتے رہے میرے پترہ دا کی دیل کرنے تو انہوں کدھی کوٹ ہے ہی نہیں کوٹو پہ مرو جاگے گے جیڑا پہ لہا دوے کیڑیاں چندیاں کیڑے جلوس جیڑے ماں پہ انہوں لاتی کوٹ دے نیونے دا جلوس کینے قبول کرنا جیڑے ماں پہ انہوں لاتی کوٹ دے ہی نہیں انہوں نہ ملائے کڑا قبول ہونے اور بتا کہاں اس نے کوٹائی کی میں حضرت جی نماز پہ میرے میں تقریر کر گئے یہ ماں ہے ماں باپ کے بارے طرف باد میں آئے میں حضرت جی تقریر کر کے آئے دو وجہ دٹا ہے میں جو چاپی نہ دروازہ کھول لینا تو میری کار دی نہیں میرا چھوٹا موڑا چکے تے وڑے چکر موڑا چکا پیار ہوئے میں سمجھ گیا کام باوی خراب میں پھر بھی انہوں نے پوچھیا میں پینے ڈول دیتی بروفن دیتی میں سمجھ گیا انہوں نے کام باوی خراب مستطال لے گئے وہ ڈاکٹر نے بے ہوئے کہا انہوں نے کہا دے کان چپی گئے تاہرون دے انہیں حضرت ایک ڈرپ لگائی انجیکشن لگائی زیارہ بچے نے سکون آیا وہ سو گئے منڈاک ساکھ ڈاکٹر کہنے لگا کہ بھلا لے جو گا میں نے یہ کار جا کے لئے فیرہ نے تانگیتا ہے میں انتظار اسی ادھا کے انتظار تو تے انتظار کی سنتا ہوں ہی پڑھ لیں گے ہاں نفل بھی پڑھ لیں گے میں صرف حضرت جی وطر پڑھنے تھا بچہ بیمار سی کار جی نا کہا کبھی نہیں سی پڑھے خیر حضرت جی کار آیا دوئین جی انہوں نے وضو کیتا کہا کنوں میں نادی نا منجید پا آگے میں اگے کار جی نا پچھے نماز نیچتے انہیں فرض نیچتے میں وطر نیچتے حضرت جی دوئین جی نماز پر پڑھئی کھا کھاٹ کھلو انہوں نے ہی پتا کہ ماں تپیو نماز پڑھتے وہ جب ہی منجید کھلو گنا روئے نہ لے بار بار اینکھ کرے کہ منو چکو اللہ مسئلے دی رونا نماز توڑ سکنا کیونکہ اگر وہ منجیدو دیکھ پہندہ بڑا زیادہ مرسان لیکن کی یہ جالی صوفی جال پہ اوئے نماز نہیں توڑوں یمتیہ ہنے ترے شکتا میں توڑ دی نماز میں نہیں توڑ لیکن انہوں نے پیچھے ماں یوں نے ایک چیگہ ماری نہیں کوٹ گئے میں سلام توڑے کھنے میں سلام توڑے کھنے دیر سوڑی دا رہے یار ہے ماں انہوں نے کہنا نہیں ماں انہوں نے کہنا نہیں ماں ہنہیں بڑا ترسی فتر پڑھ دے نہیں انہوں کو ہنہیں ان دوسرے پاس سے آوالے پتہ تو کمیں جو آنا ہے تو کمیں پلے ہنہیں انہوں نے تیرے لیے کی کی نہیں کیتا ہے گرمی سردی توند پار چکڑ برف ککھ نہیں بکیا اور تیرے لیے نکلے ہیں تو پھر تو اٹھا جوان مانے اور بڑے بچے کہتے ہیں اجی کی کیتا ہے مہدین ایک کو کہا رہا ہے میں جہاں نے کیتا ہے انہیں کہ تو اٹھا جوان کے میں ہوئے اور والد کے والے سے تو تمہارے معاشر میں پیسے بڑی ڈنڈی ہے گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوا ہے ہی میری ماں کی دعا ہے تو میں کہنا ہمیں فیساں کے نہیں دیتی ہیں یونی فاؤں کے نہیں لے گا دیتی ہیں کتابہ کے نہیں لے گا دیتی ہیں روز تینہوں پاکڑ مانی کون دن دان دا تینہوں کینٹ کون لے گا دان دا تینہوں ویمال کون لے گا دان دا تینہوں پیزا کون کون کھڑ دان دا تینہوں شوارما کون کون کھڑ دان دا تینہوں چاڑ کون کھڑ دان دا تینہوں کلفی کون کھڑ دان دا کی تو انہیں اپنے مونڈے اندر نہیں تنو چکیا کی تیری انگلی پھاڑ کے انہیں تنو ٹورنا نہیں سکھایا میرا حضرت صاحب سے چھوٹا بیٹا اس نے برحال والد صاحب لیکن حضرت جی اس نے میرے والد سے کمال محبت بڑھائی میرا چوتھا ہے میں اپنے والدہ اس کلہ ساندر میں جو جو اپنے چھوٹے مونڈے انہوں پیار کرنا تو تو ابو جیدہ پیار وڑنا میں گناہ سولیمہ وہ تیرا چوتھا ہے اللہ تو کدھی اپنے پیون مونڈے انہوں نے چکے ہیں تو کدھی پیون چوکے در کاندر لے گئے ہیں اس نے تو سارا کچھ ہی کیا تیرے لی اور تُو شیطنہ بھی نہیں ہوتا کہ راج کو کم از کم تُو اس کے پیر ہی دبا دے تُو شیطنہ بھی نہیں ہوتا کہ تُو راج کو کم از کم تُو دس منٹ بیٹھ کے اس کے کندر ہی دبا دے تُو شیطنہ بھی نہیں ہوتا کم از کم تُو دس منٹ بیٹھ کے اس کی پنیوں کو تیل کی مالش نہیں کر دے ارے دنیا کی محبت میں گم نوجوان ارے تجھے کیا پتا تجھے جوان کرتے کرتے اس کے پاؤں کتنے تھک چکے ہیں ارے مادیت پرستی کے مارے نوجوان تجھے کیا پتا تجھے نوجوان کرتے کرتے تجھے پالتے پالتے اس کی ٹھنگیں کتنے تھک گئیں ہیں اوہ ایسا ہے چوڑا سینہ تھا اس کا ایسا لیکن تجھے چوڑا کرتے کرتے وہ خود ایسے ہو گئے شیر جوان تھا وہ تجھے جوان کرتے کرتے وہ خود پوڑا ہو گئے اور تیرے پاس اتنا ڈائم بینی کم از کم داس منٹ اس کے پیر ہی دبا دے تیرے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہے تو داس منٹ بیٹھ کے صرف اس کے کندے دبا دے وہ پھر بھی والد ہے وہ تیری خوشی میں خوش ہے اچھا چل جی میں میرا پتر خوش تو اب وہ اس مقام پہ آگیا ہے وہ اس جگہ پہ پہنچ چکا ہے کہ اب اس کو دبایا جائے اس لئے پتر ہاتھ جوڑ کے ساتھ ہیں ہاتھ جوڑ کے ساتھ ہیں خدا دا واسطہ جنہا کر گئے کٹیہ کر گئے اور میں نے کہا ناظرہ جی کتابوں کی باتیں تو بعد میں رہیں میں نے اپنے والد سے بڑا کچھ سیکھا آخری بات میں گلتو میں نے بہت کچھ سیکھا اپنے والد سے اللہ میرے والد انتہائی سختہ دا میں نے اتنی اپنے والد صاحب سے مارک آئی آپ سوچ نہیں سکتے لیکن میں نے اس سیکھا بھی بڑا ہے لیکن بس یہ ہے کہ سیکھتے سیکھتے میں میں کافی لیٹ ہوگا دوزار آٹھ میں ہمیں انتقال کر گئے دوزار بیس میں بوجی بھی انتقال کر گئے دوزار دوزار انیس کے لاس میں بوجی بھی لیٹ ہوگا لیکن میں آپ سے کہوں گا جدہ جدہ کل ہے انہیں انہیں بڑا لڑ کرو انہیں ترے بڑے لڑ کی تی دیں انہیں تیرے بڑے لارڈ کی تھی انہیں تیرے بڑے لارڈ کی وہ والد اپنے سین میں بیٹھا تھا جوار پہ آکر کبھا بیٹھا گیا چھوٹا سا بچہ سین میں بیٹھا تھا نیا نیا اس نے بولنا شکل گیا کبھا کو دیکھے اپنے والد سے پوچھتا ہے ابو جی ہے کانت کی بیٹھا باپ کی خوشی کی انتہا کوئی نہیں تھی میرے پتر نے میں موچھے آکر چونکے نہ مو کہتا ہے میرا پتر اللہ کانتے بیٹھا ہے انہوں نے کان موچھا تھا ادائی کی نہیں ٹھیک ہوئی پھر پوچھتا ہے کی وہ پھر موچھوں کے کہتا ہے پتر انہوں نے کبھا وہ پھر کبھا نہیں کہا گیا پھر پوچھتا ہے کی وہ پھر موچھوں کے کہتا ہے پتر کبھا میں نے پڑھا ہے بچے نے چالیس بار پوچھا اور باپ نے چالیس بار موچھوں کے کہا کبھا وقت بدل گیا جو چار پائی پہ تھا وہ جوہاں ہو کے وہاں چلا گیا دوسروں کے جوہاں تھا وہ بوڑا ہو کے چار پائی پہ آ گیا پھر کو وقت تھا باپ چار پائی پہ تھا نوجوان بیٹا سین میں کو کام کر رہا تھا کانتے آ کے کام بیئے گا پھر انہیں کام بکھیا پتر بھی بکھیا پنیس سال پیچھے تر گیا یاد آیا ہے نہیں ایک باری کام بکھے میں نے کچھ یہی کہ کی تو میں چاری وار موچوں مکیا کے یہی کام ہیں اور پھر ہم نے کچھ نہیں کی کر دا وہ بابی اور ہی کہن لگے وہ پترہ اور دیرہ ہو گیا ان دستہ کوئی اہمی تندہ تندہ لگتا ہے تیری ایک کھانا بیٹھنا ہے اوہ اے بیٹھیں ہیں ذرا کانتے کی بیٹھا دائیں چاڑھ مونڈے نور سال گئے اوہ اپا نہیں لبتا دے ضرور بیٹھ نہیں بیٹھتے لے ہی ساری عمرے مون کی بیٹھ کے کٹھ نہیں بھی کیوں برحال کام بیٹھا دائیں شونو سنی لیا ایت سے سٹھو جیے در دا اینے مجھے ہیں میں چوم کے آگے ہی کہا میری باری ٹوٹے کے پہ گئے دستہوں پتر پہنی لیاں گا نہیں پہن دے میری باری ٹوٹے کے پہ گئے کیا چلو ہو سکتے دو جی بھائی پھر کندر پتر آ ان سنے ہاں نہیں جانا تیری کندہ نہ سنو کوہلا کے اچھی داس کی پھر پاو گیا اوہ اے بجی کام بھی کو کارلن دیا اوہ اے بجی کام کرنے لاکھ پتا دیاں گلانی مکدی ہیں لبدہ نہیں سنے ہاں نہیں جاندہ ٹوٹے ہاں نہیں جاندہ وہ خدا تا خوف کھاو کو کام کرن دے میں براہ کہنے ویڈیاں ہاں کان 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 بابیو رو رو رہے تھے دارے لی اہت پنو اس پتر ہی روندہ بھی نہیں ہون رون کے ان لاکھ پہ یہاں لگا پتر ایک پر یہ اینڈی کان بیٹھا سی لیکن اوہ تو تو منجید سا میں ہوتے ہو اوہ تو تو محتاج سا ہے میں نہیں سا ہے آج میں محتاج ہے تو نہیں اوہ تو میں جوان سا تو بچہ سا ہے اوہ تو جوان ہے میں بڑی رام اوہ تو تو بھی نہیں ساں بول سکتا اوہ تو تو بھی نہیں سن سن سکتا اوہ تو بھی نہیں سن سن سکتا تو میری یہاں لکھا نہ ٹرنا سا ہے تو میری جیب نہ بولنا سا ہے تو میری یہاں کھانا بیٹھنا ہے تو میرے کان نہ زرنا سا ہے جتنے نوجوان بیٹھے ہونا یا آپ کو اس دن پتہ چلے گا جس دن آپ باپ بننے گے اور آپ آوگے سینٹی اٹھتی جیدو مچور ہوگے ام انڈے پانچوبار آوگے پھر آپ نے رونا ہے میں اپنا والد میرا والد بڑی محنت کیا سلمان کو سلمان مصباحی بناتے بناتے بڑی محنت ہے میرے والد کی میرے والد نے میرے لیے بہت محنت کی سلمان سے سلمان مصباحی بناتے بناتے اور اتنی محنت کی اتنی محنت کی کہ میں آپ کو بتانا سکتا مختصر کروں گا مجھے کب پتہ چلا گا میرے والد میں کتنی میرے لیے محنت کر دیا وہ کیا کہ اللہ تھا میٹر کیا سن دوزار کالیج گیا اللہ نے دین کا شوق عطا کر دیا بڑی لیٹ شروع ہوا اب کامی دو ہی ہو سکتے تھے یا بجی ریٹائر ہو جاتے تھے میں نوکری کرتا یا پھر یہ تھا کہ بجی نوکری کرتے میں پڑھتا دوسرا کام کیا گیا ہے ابوین کا میں نوکری کرنا تو پڑھا میرے والد صاحب نے اپنے ساٹھ سال تک میرے لیے ضرورت دیا بڑا پا ہے پنجاہ تو بات تھے حضرت و گلہ نہیں ہے دو دفعہ ابو جی کو شارٹ پڑی خمبے سے ایک دفعہ گی رہی نہاں سے بادو توٹ ہوئے پھر ایک دن شارٹ پڑی اوپر خمبے پر چڑھ کے کام کر رہے تھے اتتار ہوئے ہاتھ جال گئے میں سنی تو پوچھتا ہوں ان بچوں سے یار یہاں تم کس طرح گاڑی کے پیچھے لکھواتے ہو یہ میری ماں کی دعا ہے آج مجھے لکھوانا چاہیے یہ میری ماں کی دعا ہے اگر میں یہ لکھوانا مجھ سے بڑا بغیرت کوئی نہیں ہے اگر ماں کی دعا ہے تو پیودیڑی بانٹ پٹیسی ہوگی تھے گئی بڑا پیودات سڑے ہی ہوگی تھے گیا جو میری لیے مزدوری کی محنت کی مشکت کی وہ کتھر گئی پتر کبھی نے ڈنڈی مارنا دونوں میں کبھی دونوں میں ڈنڈی نہ مارنا دونوں نے محنتیں کی ہیں تو تو کچھ بنا ہے یہ کبھی نہ کہنا کہ جی یہ میری ماں کی دعا ہے آگے قدیم سیدھے مولوین نے پوچھتا تیرے پہ انہیں تر لکھنیوری دعا کروائی اور باپ تو وہ ہوتا ہے موٹر سیکل پہ بھی جا رہا ہوں نا راستے میں کوئی دربار آجے وہاں بھی کھڑا ہوگی تیری لیے دعایں کرتا ہے یا اللہ میرا پتر پڑھن ڈینو کامیاب کری تو گاڑی پر لکھوالت ہے یہ میری ماں کی دعا ہے تو باپ نے پتوں ہیں کی کس باپ کا دل نہیں کرتا میرے بیٹے کے پاس گاڑی ہو کون سایسا باپ ہے جو نہیں چاہتا میرے بیٹے کے پاس گاڑی ہو نہ پتر ڈنڈیا مارو دونوں میں تم دونوں کا اقنی ادا کر سکتے والد کا بھی والدہ کا بھی میں حضرت دی بس آخری بات ہم کسی دفتر چلے لے تب کرم ہو گیا تھا کہ دنیا میں نام ہو چکا ہم کسی دفتر چلے گئے وہاں انگوٹھا لگانا تھا ابو جی انگوٹھا لگائیں انگوٹھا ہی نہیں لگی آئے انگوٹھا کوئی وہ جو بیٹی بیٹھی تھی وہاں کونٹر پر مجھے کہتی ہے ادرس صاحب کو بہت آسن لوشن کری دی ان کی انگوٹھے پر لگائیں دی لگتا کہ محل کچھ آئے اس لیے انگوٹھا نہیں آ رہا میں نے نیچے جا کے لوشن کی چھوٹی سی ڈبیا کری دی آیا جب ابو جی کی انگوٹھے پر لوشن لگانے لگا دیکھا کیا لکیریں گوئی لکیریں گوئی میں نے بڑائے راہموں کے پوچھا میں ابو جی تڑی لکیریں گتے گئیں آیا انہوں کہنے لگے یار تیری ہم بنا دیا میری ہمیں یہ باپ ہوتا ہے اور ہم بڑی بے گدری کرتے ہیں نماز کی پہوندی کرنا اور اپنے والدین کی قدر کرنا اللہ آپ سب کو سلامت رکھے تھوڑا جذباتی ہو گیا اگر کوئی بات لگی تو اللہ آپ سب کو سلامت رکھے کٹھو گے نہ پتنوں انہوں وہ آت خلا ریڑا کندہ میں روز کٹھا گا ماشاءاللہ اللہ آپ کو سلامت پتر کٹھو گے تے بادشاہی ہیں کٹھو گے تے بادشاہی ہیں